السلام علیکم میرا نام حضیفہ غرید ہے اور جو میرا پریزنٹیشن ہے وہ مایکروسکوپ مایکروسکوپ وہ عالی ہے جو کسی بھی سمال آبجکٹ کو میررز کی ذریعے اور لینسز کی ذریعے ان کو بڑا دکھاتا ہے سمال آبجکٹ کی سٹیڈی کرنی کیلئے سمال آبجکٹ کی سٹیڈی کرنی مایکرو آرگینزم کی اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں انگوں کی انگوں کی ذریعے نظر نہیں آتی وہ ہم مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں مایکروسکوپ کی مختلف ٹائپس ہیں اور مایکروسکوپ کی یہ پارٹس ہیں مایکروسکوپ کی آئی پیس آئی پیس کے ذریعے معاینہ کیا جاتا ہے یہ آہ انسٹر یہاں پر انگزیمینر یہاں پر فوکس کر کے یہاں سے دیکھتے ہیں اور یہ آبجکٹیو لینز ہے ان کا آرک ہے سٹیج ہے یہ آم ہے انہی کے ذریعے مایکروسکوپ کو استعمال کرتے ہیں مایکروسکوپ کس لئے استعمال ہوتا ہے. مائکروسکوپ ایسے آشیاں کو دیکھنے کے لیے سلمار ہوتا ہے جو ہمیں آمناز آمنکوں سے دکھائی نہیں دیتا. مائکروسکوپ سائنٹسٹ کو اس قابل بنایا کہ بہت سارے جو ایسی دنیا بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھ سکیں. مائکروسکوپ نے سائندان کو اس قابل بنایا کہ وہ کسی بھی سیلز اور اورگینلیز اور اس کی سیل کے اندر جتنے بھی کچھ ہے ان کو سٹیڈی کر سکیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ میکروسکوپ ہے جس نے اس کا یہ ریزن بتا دیا کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ مائکرو آرگینزم ہے اور اس سے پہلے کسی کو یہ انداز نہیں تھا کہ مائکرو آرگینزم کسی بھی کسی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے. مہلک ثابت ہو سکتی ہے. ٹائپ آف مایکروسکوپ مایکروسکوپ کی مختلف ٹائپس ہیں سیمپال مایکروسکوپ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ فلوریسٹس مایکروسکوپ اور ایکٹرون مایکروسکوپ. سیمپل لینز کی اور ٹریڈیشنلی کارڈ لوپ. یہ عام طور پر اس کو ایک میکنیفائنگ گلاس بھی کہا جاتا ہے یعنی میکنیفائنگ گلاس بھی سیمپل مایکروسکوپ ہے جو کسی بھی چھوٹے چیز کو بڑے دکھاتے ہیں یا ریڈنگ کے دوران جو لوگ استعمال کرتے ہیں. موسٹ فیمیلر پریزنٹ ڈیز اگزیمپل از ریڈنگ اور میکنیفائنگ گلاس. آج جو سیمپل میکروسکوپ کا جو اگزیمپل ہے وہ میکنیفائنگ گلاس استعمال کہا جاتا ہے. آہ سیمپل مایکروسکوپ سے کوئی بھی ڈیپ سٹیڈی نہیں کی جاتی اگر ڈیپ سٹیڈی کی رہا ہے تو ان کی یہ آہ آہ ہائی پاور گلاس استعمال کی جاتی ہے تاکہ انس کی سٹیڈی کی. یہ ہے سیمپل مایکروسکوپ کا ایک عام سا اگزیمپل ہے. اس کا ایک آئی پیس ہوتا ہے. نوز پیس ہوتا ہے. ابجکٹیو لینز ہوتا ہے ایک یا دو ہوتے ہیں. تین بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کی سپیسیمن سٹیج ہے. یہاں پر سپیسیمن رکھا جاتا ہے. یہ لائٹس ہوتا ہے اور بیس ہے. یہ سیمپل مایکروسکوپ کا ہے. اور اس کے علاقہ کامپاؤنڈ مایکروسکوپ کامپاؤنڈ مایکروسکوپ یہ ہائی میکنیفائنگ مایکروسکوپ ہے. uses two لینز جس میں دو قسم کی لینز استعمال ہوتے ہیں. اس لئے استعمال ہوتے ہیں تاکہ اس کی پاور کو اور طاقت کو اور بھی بڑھا سکیں. پہلی لینز کو ابجکٹیو لینز کہا جاتا ہے جس میں مختلف لینزز ہوتے ہیں اور بھی جیسے فور ایکس ہوتا ہے ٹین ایکس ہوتا ہے فور ٹی ایکس اور ہنڈرڈ ایکس. جس میں جو کسی بھی چیز کو سو گناہ یا ہزار گناہ بھی بڑھا دکھا سکتے ہے. سیکنڈ لینز اس آئی پیس آئی پیس وہ لینز ہے جہاں سے ایک ایکزائم ایڈر اسے سٹڈی کرتا ہے. فلوریسنس میکسکوپ وہ میکسکوپ ہوتے ہیں جس میں فلوریسنس استعمال ہوتی ہیں یعنی فلورین کا چمک استعمال ہوتی ہے فوس فوریسنس استعمال ہوتی ہے فلوریسنس میکسکوپ refer to any microscope that uses فلوریسنس to generate an image. یہ فلوریسنس یعنیچہ light radiation کو اس سامپل پر گزارتے ہیں جو اس کی چیز جو اس کی شیپ بتاتی ہے فلوریسنس میکسکوپ آزام سادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہائیلی ڈیزائن جو ہوتے ہیں ان کو کانفوکل میکسکوپ کا حضرت ہے جس میں کافی پاور ہوتی ہے اور کافی آہ چیزیں اچھی طرح دکھا سکتی ہے یہ ہے فلوریسنس میکسکوپ کا ایک پکچر ہے اس کے علاوہ الیکٹرون میکسکوپ الیکٹرون میکسکوپ یہ بہت ہی ہائیلی ایڈوانس میکسکوپ ہے اس میں لائٹ ریڈیشن کو کسی سامپل کے ذریعے پاس کی جاتا ہے اور وہ ریڈیشنس آہ جو اس سامپل کی کنڈیشن ہمیں بتاتی ہے اور یہ میکسکوپ یا ایک ایک اوبجک کو ہزار گناہ بڑا دکھا سکتی ہے اور وائرسز صرف الیکٹرون میکسکوپ پر ہی ویزیبل ہوتی ہیں جو وائرسز سبسی چھوٹا اورگینزم ہے ایسیلیڈور اورگینزم ہے جو کہ صرف میکسکوپ پر ہی آہ الیکٹرون میکسکوپ پر ہی ویزیبل ہے آہ الیکٹرون میکسکوپ الیکٹرون بیم کو یہ سامپل کی ذریعے سامپل پر پاس کیا جاتا ہے اور اسی بھی کی ریزلٹ کو آہ سکرین پر ڈسپلی کیا جاتا ہے یہ ہے الیکٹرون میکسکوپ کا ایک زیمپل ہیں یہ الیکٹرون میکسکوپ ہے اور یہ سکرین جس پر ڈسپلی کیا جاتا ہے جس پر آہ شو کیا جاتا ہے میکسکوپ کو استعمال کرنی کا طریقہ کیسا ہے میکسکوپ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کریں گی میکسکوپ آہ اکثر میکسکوپ اس طرح آہ خراب ہو جاتے ہیں جن کو پروپر پروپر یوز نہیں کہا جاتا اور اس کے علاوہ میکسکوپ کو آہ جب آہ پکڑتے ہیں تو آئی بیس اور یہ آہ اوبجیکٹیو لینز سے نہیں پکڑنا چاہیے بلکہ ان کو آرم سے بیس سے پکڑنا چاہیے ہیں میکسکوپ کی لینز اس کو صاف رکھنا چاہیے اکسم میکسکوپ اس طرح ہوتے ہیں جو آہ اوئل امرGent de zeddy کے دوران ان کی آہ لینز is conditional ہوجاتے ہیں تو پھر دوسری تیس میں وہی contamination دوبارہ ظاہر ہو سکتی ہے تو اس لئے آہ میکسکوپ COW کو آہ ہر study کے بعد اس کو صاف کیا جاتے ہیں جب میکسکوپ کو کیسی کام کی ریک نہیں ہو تو اس کو کسی پلاسٹک کی ذریعی ڈک بند کر دینا چاہیے میکروسکوپ کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ڈرائی ہو علاقہ وام پر کوئی کوروزیو کیمیکل نہ ہو کیونکہ کوروزیو کیمیکل ہوں میکروسکوپ کی پوری ڈیفورمیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں میکروسکوپ کی لینزز کو صاف کرنے کیلئے سپیشل لینز صاف کرنے کیلئے ان کو ایک پیپر صاف کیا جائے کورٹن سے ہر کیز نہیں کیونکہ کورٹن پر فائبر ہوتے ہیں وہ فائبر ان کے ساتھ چمک جاتے ہیں اگر میکروسکوپ کی حالہ ٹھیک ہے تو میکروسکوپ کافی عمر کر سکتی ہے اور کافی دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے کافی عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے اور آج کا ہمارا یہ ٹرپک ختم ہوئے ڈینکیو